بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے اگر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کرتے کسی پراپریٹی کا آپ نے کیس کیا اس کے پوزیشن کا کیس کیا یا پیسوں کی ریکوری کے حوالے سے کیس کیا وہ کیس آپ کے حق میں ڈکری ہو جاتا ہے تو عدالت اس پر عمل درامت کن کن طریقوں سے کر سکتی ہے عمل درامت کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنائے گی اس حوالے سے کون سا قانون ہے جو عدالت کو امپاور کرتا ہے کون سا سیکشن آف لا ہے جو اس کو ڈیل کرے گا جس میں یہ طریقہ کار لکھا گیا ہے کہ عدالت عدالتی ڈکری پر عمل درامت کروانے کے لیے کیا کیا سٹیپس اٹھا سکتی ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں آپ سے بزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیوز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے سیول پروسیجر کورڈ 1908 1908 کا سیکشن 51 وہ ڈیل کرتا ہے ایکزیکیوشن کے طریقہ کار کو یعنی کہ اجراء کے طریقہ کار کو عدالتی ڈگری پر عمل درامت کا طریقہ کار کیا ہوگا عدالت کیا کیا سٹیپس لے سکتی ہے اس حوالے سے سیکشن 51 سی پی سی کا وہ اس کی وضاعت کرتا ہے سیکشن 51 سی پی سی کے دو سیکشن ہیں دو سب سیکشن ہیں سب سیکشن 1 اور 2 ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو سیکشن 51 کا سب سیکشن 1 ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جب کوئی پارٹی یعنی کہ ڈگری دار پارٹی سے مراد ڈگری دار یا ڈگری ہولڈر اس کو کہہ لیں ڈگری دار یا ڈگری ہولڈر وہ اپلیکیشن دیتا ہے اسی جج صاحب کو عمومن اسی جج کے پاس ایکزیکیوشن لگائی جاتی ہے اجراب یا عمل درامت کی درخواست دی جاتی ہے جس نے ججمنٹ پاس کی ہوتی ہے جس میں ججمنٹ اور ڈگری پاس کی ہوتی ہے اسی کو اپلیکیشن دی جاتی ہے تاہم سم ٹائم کچھ ایکزیکیوٹنگ کورس مختص بھی کی گئی ہوتی ہیں ان کو مختص کر دیا جاتا ہے مگر زیادہ تار کیسز میں جو ایکزیکیوشن کی اپلیکیشن ہے اسی جج کو دی جاتی ہے جس نے ڈگری پاس کی ہوتی ہے سو جب ڈگری دار یا ججمنٹ ڈگری دار یا ڈگری ہولڈر جب اپلیکیشن دے گا جج صاحب کو کہ یہ آپ نے ڈگری پاس کی تھی اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے تو جج صاحب عمومن پانچ طریقہ پانچ طریقہ کار سے ڈگری پر عمل درامت کر سکتے ہیں اگر پراپرڈی کی پوزیشن کے حوالے سے آپ نے ڈگری لی ہے یعنی کسی شخص کا پلاٹ تھا مکان تھا یا اس کے پوزیشن کے حوالے سے اگر ڈگری لی ہے تو جج صاحب یہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ فل فور اس کا پوزیشن لے کر ڈگری دار کو دے دیا جائے سو بائی اس کے ایکزیکیوشن کیسے کریں گے وہ ڈگری کی بائی ڈیلیوری آف پوزیشن تو دی ڈگری ہولڈر یعنی کہ پوزیشن لے کر ڈگری ہولڈر کو دے دیں گے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو پراپرڈی جس کی ڈگری لی تھی اس پراپرڈی کو اس کا قبضہ لے کر ڈگری ہولڈر کو دے دیا جاتا ہے اب ایک طریقہ کار یہ ہے اگر کہیں ڈگری جو قبضہ ہے جو قبضہ ہے وہ لینا پاسیبل نہ ہو یا کسی اور کوئی اور علات و واقعات ہوں جن کے تحت قبضہ لینا پاسیبل نہ ہو تو پھر اس جائدات کو جائی صاحب اٹیج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر سیل کر کے اس کے پیسے دے دیں گے ڈگری دار کو اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے یا اٹیجمنٹ کے بغیر ڈیریکٹ اس پراپرڈی کو سیل کر کے اوکشن میں اس کی پیمنٹ ڈگری دار کو دے دی جائے گی یہ دوسرا طریقہ کار ہے ڈگری پر عمل درامت کروانے کا تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں یہ بھی پاسیبل نہ ہو تو پھر اریسٹ اور ڈیٹینشن کے ذریعے جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اس کو اریسٹ ڈیٹین کر دیں اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں ڈگری پر عمل درامت کروانا ہے تو اس کو وہ اگر ڈگری پر عمل درامت نہیں کرتا تو اس کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے ادالت اور ڈیٹین کر دیں گے اور اس کے ساتھ کسی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی پراپرٹی ہے تو ریسیور بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں ڈگری پر اگر عمل درامت کروانا ہو اس کے پرافٹس کا کوئی ڈسپیوٹ جار رہا ہو پراپرٹی کے ایک 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 رینٹ پر تھی اس کے پرافٹ نہیں مر رہا رینٹ نہیں مر رہا تو اس حوالے سے جو اس کی دیکھ بال کے لیے جو ریسیور ہے وہ بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ایسا طریقہ کار جو ڈگری سنرچر کی ہو کہ اس کو سٹیسفائی کرنے کے لیے مخصوص قسم کا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا جائے ساتھ ہو تو وہ طریقہ کار بھی وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں مگر یہاں ایک بات جو سب سیکشن ٹو میں لکھی گئی ہے فیفٹی وان کے ٹو میں کہ اس وقت تک اریسٹ نہیں کیا جائے گا جب تک جیجمنٹ ڈیٹر کو جائے ساتھ شو کاز نہیں دیتے کہ آپ کو کیوں نہ سیبل پریزن کر دی جائے آپ ڈگری پر عمل درامت نہیں کرتے جائے ساتھ اگر مطمئن ہو جائیں کہ یہ جانبوچ کر ایسیویشن آف ڈگری کو ڈیلے کر رہا ہے یہ اطالتی جورسٹکشن سے پاہر چلا جائے گا اپسکونڈ کر جائے گا یا اس نے جو پراپرٹی ہے وہ جانبوچ کر اپنے نام سے ٹرانسفر کر دیے کسی اور کے نام پر صرف اس لیے کہ ڈگری پر عمل درامت نہ ہو سکے تو اگر اس قسم کے علاعت و واقعات جائے ساتھ مطمئن ہو جائیں کہ اس نے یہ سارا کچھ جانبوچ کر کیا ہے اور یہ ڈگری پر عمل درامت کرنے میں رکاورٹ پیدا کر رہا ہے تو جائے ساتھ اس کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیٹینشن میں بھی سیبل پریزن میں بے سکتے ہیں سو یہ سارا طریقہ کا سیکشن 51 کے اندر لکھا گیا ہے thank you